سوٹ دے آپ کو کراچی پاکستان سٹوک ایکسچینج کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے کہ پاکستان سٹوک ایکسچینج کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسچینج کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے دو روز کی تاتیل کے بعد آج سٹوک ایکسچینج میں کارہبار کا پہلا روز ہے اور پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کارہبار ساڑھے نو بجے شروع ہوتا ہے آقا بتائیں کہ کراچی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این ساکی بالن سے ساکی بتائیے آگ لگنی کی وجہ معلوم ہو سکی اور ابھی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ آئی 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 شندگر روڈ پر واقعہ پاکستان سٹاک ایکچینج کی عمارت میں جو ہے وہ اچانک آگ بڑا گھٹی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جو ہے وہ دو لفاتٹ کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہے آگ بیلڈنگ کی چوتھی منزل پر لگی ہے جبکہ آگ کی اطلاع ملنے پر فائبرگیٹ کی تین گاڑیاں جو ہیں وہ موقع پر پہنچیں اور آگ بجھانے میں مصروف ہے تاہم اب تک جو ہے آگ پر قابو نہیں پایا گیا ہے جہاں تک تعلق آگ لگنے کی وجوہات کا ہے تو فائبرگیٹ اکام سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ بجھ جانے کے بعد ہی جو ہے یہ بات واضح ہو سکے گی کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تاہم اب تک جو ہے وہ پاکستان اس اوک ایکسینز کے اندر ٹریڈنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے جبکہ جتنا بھی عملہ امارت کے اندر موجود تھا ان کو جو ہے وہ امارت سے باہر نکال دیا گیا ہے ٹھیک ہے ساکی بی بھی بتائے گا کہ آگ کس نویت کی ہے کیا بتایا جا رہا ہے کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا دیکھیں فائبرگیٹ اکام کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ چوتھی منزل پر لگی ہے اور اس نے دو دفاتر کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا قابو پایا جاتا کہ جبکہ فائبرگیٹ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آگ کو جو ہے وہ مزید پھیلنے سے روک دیا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا جائے گا